ہلو فرنڈز تو آخر کار انتظار کی گڑیاں ہوئی ختم اور تھیٹرز واپس لوٹنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ وجہ مل چکی ہے آڈینز کو موویز لور کو تھیٹرز واپس جانے کی ہم بات کر رہے ہیں ٹینٹ مووی کی جو کہ کرسٹوفر نولین کی سب سے فیمس مووی ہے اس سال کی خوب چرچت مووی بھی رہی ہے کیونکہ اس مووی کو لے کر بہت بار لیز ڈیٹ چینج کی گئی اور پھر آخر کار کرسٹوفر نولین اور ان کی ٹیم نے بہت بڑا فیصلہ کیا تھا ٹینٹ کو ریلیز کرنے کا بھلے ہی ان کا کہنا تھا لیمٹیڈ تھیٹرز پر آئے لیمٹیڈ اسکین کارنٹ پر آئے لیکن یہ مووی چھا جائے گی تو ایسا ہی ہوا مووی نے اتنی کمائی تو نہیں کی جتنی ایکسپیکٹ کی تھی لیکن اپنا بجر ریکور کرتے ہوئے اس مووی نے اس سے کافی اوپر آنکڑے میں جا کر کمائی کی اور نہ صرف اپنے نام اچھا ورڈٹ کیا بلکہ اس مووی کو پسند بھی کیا گیا تو اب باری ہے بہارت برکی اور کرسٹوفر نولین کے فینس جو کہ بہارت سے ہیں وہ اب اس مووی کو دیکھ سکیں گے ایک نہیں چار باشاؤں میں لیکن کس دن چلیے اسی کو لے کر بات کرنے والے ہیں تو لاست تک ضرور دیکھئے اس ویڈیو کو تو دوستو ٹیننٹ مووی جو کہ ایک ایکشن تھرلر مووی ہے سائنس فکشن جس میں آپ کو ایک نیا ہی کونسپٹ دیکھنے کو ملے گا کرسٹوفر نولین ہو تو دیفنیٹلی سٹوری رائٹنگ ڈائلک سب کچھ تو سوپرب اور بڑیا اور زبردست ہونا ہی ہے اس مووی میں سی آئی ای ایجنٹ کے رول میں ہوں گے جون ڈیویڈ ونشنگٹن اس کے علاوہ رابرٹ پیٹیسن کو کاسٹ کیا گیا ہے ایلیزبت ہوں گی اس مووی میں لیڈ لیڈی کے توڑ پر اور بہارہ سے کاسٹ کیا گیا تھا ڈیمپل کپیڈیا کو جنہوں نے کل کے دن پر اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ٹیننٹ مووی اب بھارت میں ریلیز کی جائے گی اس مووی کو ہندی، تیلگو، تامل اور انگلیش ان چار باشاؤں میں ریلیز کیا جا رہا ہے اور آئی میکس میں بھی ریلیز کیا جائے گا جبکہ اس مووی کا رن ٹائم 150 منٹ رہے گا اگست اور سپتمبر میں یہ مووی یوکے اور یو ایسے میں تہلکہ مچا چکی ہے بہارت بر میں بھی تہلکہ مچائے گی چار باشاؤں میں جبکہ اس مووی کو 200 ملین یو ایس ڈالر کے بجٹ پر بنایا گیا ہے یعنی کہ یہ مووی لگ بگ 1500 کروڑ کے بجٹ پر بنائی گئی تھی اور اس نے ٹوٹل 353.7 ملین یو ایس ڈالر کی کمائی کی تھی یعنی کہ 2600 کروڑ اس مووی کے حصے میں آئے جو کہ اس کے بجٹ سے خاصے زیادہ ہیں اور ایمہ تھامس نے اس مووی پر پیسہ خرچ کیا کرسٹوفر نولین کے ساتھ مل کر اور اب بہارت بر میں اوفیشلی طور پر اس مووی کی جو ریلیز ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے وہ ہے 4 دسمبر 2020 جی ہاں فرینڈ 4 دسمبر کو یہ مووی آئے گی اور پھر یہ مووی نئے سال تک باکس آفیس پر دوڑتی رہے گی تھیٹرز پر چلتی رہے گی کیونکہ اس راستے میں بالی ووڈ کی اور ساؤت کی کوئی بڑی مووی ریلیز نہیں ہو رہی اس لیے ٹینٹ کے پاس بہت اچھے دن ہوں گے اچھی کمائی کرنے کے تو اس کا ہر دن کا باکس آفیس کلیکشن ہر دن کی کمائی بھی آپ کو اسی چینل مووی کا آنٹ پر دیکھنے کو ملے گی تو آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں ٹینٹ کے ریلیز ہونے کو لے کر نیچے دیئے گے کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائز ضرور دیں اور آپ کو لگتا ہے ٹینٹ بہارت بر میں سوپر ڈوپر ہٹ ہونے کا ورڈیڈ اپنے نام کرے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کرسٹوفر نولین ایک اچھے ڈریکٹر ہے ایک اچھے رائٹر ہے اور ان کی بیٹمن سیریز کو بھی بہت پسند کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ انسیپشن مووی کا تو آپ نے نام سنا ہی ہوگا جس کی تعریف بالی وڈ کے بھی بڑے بڑے سٹارز نے کی تھی تو دوستو ایسی سبھی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تھینکیو